السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں اب جہاں بھی ہوں گے خیر و خریات سے ہوں گے ناظرین اسلام آباد میں جو دردناک واقعہ پیش آیا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج بچی کی قاتلہ ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش ہوئی اور ملزمہ کی چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھی ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور عدالت میں آج ایسا کیا ہوا وہ بھی سب آپ کو بتاؤں گی ناظرین ایک سات سالہ بچی کا قتل ہوا ہے اور قتل کے بعد بچی کو جلا کر اس کی شناخت مٹانے کی کوشش کی پھر اس کے پاس والے گھر میں جو انڈر کنسٹیکشن تھا وہاں لے جا کر پانی کے ہوز میں ڈال دیا بچی کے والد نے جو ایف آئی آر کٹوائی ہے اس میں یہ لکھا ہے جس کی بیٹی ہے وہ شخص نے یہ بتایا ہے کہ میں یہاں کا رہیشی ہوں اور بارہ سال سے یہاں پر رہیش بزیر ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں عارف شفیق رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس دن دو بجے یعنی جس دن اس کی معصوم بچی کا قتل ہوا ہے اس دن دو بجے ان کے گھر ختم قرآن مجید تھا جس میں انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا جس میں میری بیوی اور میری والدہ ساتھ گئی میں میری بیٹی جس کی عمر ساتھ سے آٹھ سال ہے وہ بھی ساتھ گئی والدہ اور میری بیوی ختم قرآن میں بیٹھ گئی اور میری بیٹی جو ہے مائرہ وہ مکان کی چھت پر چلی گئی اچانک چھت پر دھوان دکھائی دیا اور جلنے کی بدبو آ رہی تھی تو ہم لوگ چھت پر چلے گئے اور میری بیوی بسمانے دیکھا کہ چھت پر ایک چار پائی ہے اور بستر کو آگ لگی ہوئی تھی اور میری بیٹی نظر نہیں آئی میری بیوی نے دیکھا رنی با بی بی جو کہ عارف کی بیٹی ہے جن کے گھر گئے ہوئے تھے ان کی بیٹی کو اس نے دیکھا جو زہر تعمیر گھر تھا اس کے اندر سے بھاگ کر سڑک کی طرف جا رہی تھی جہاں پر ایک نامعلوم لڑکا بھی موجود تھا وہ بھی اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کو شک گزرا میں اور میری بیوی وہاں پہنچ گئے اور اپنی بیٹی مائرہ کی تلاش شروع کی تو پاس والا جو گھر ہے اس میں ایک کچھا سا ہاؤز تھا پانی کا ٹینکر تھا اس میں میری بیٹی کی جلی ہوئی لاش ملی انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو رنیبہ جو دختر عارف ہے نامعلوم شخص کے ساتھ مل کر جلایا ہے اور اس کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی ہے بچی کے چچا کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹی جب چھت پر گئی جو قاتلہ ہے یہ کسی لڑکے کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق تھا ہماری بیٹی نے خدا نہ خاص تھا اس لڑکے کے ساتھ اس کو ایسی حالت میں دیکھ لیا تھا ان لوگ انہیں یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ راز فاش کر دے گی بچی اس راز کو چھپانے کے لیے اس بچی کی زندگی چھین لی قاتلہ نے اپنا اقرار جرم بھی کر لیا ہے آج جو قاتلہ ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی اس کا عدالت میں فیزیکل ریمانڈ تھا اور وہ عدالت میں پیش ہونے کے بعد کوئی شخص سادہ کپڑوں میں ملبوس آ کر قاتلہ کو لے جاتا ہے کیا پولیس قاتلہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیا وہ بچی مائرہ اور اس کی فیملی کو انصاف لی انصاف کو ترستے رہ جائیں گے کیا پولیس ایک بار پھر قاتلہ کو بچانے میں سرگرم ہو گئی ہے ناظرین اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں ناظرین اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور